بات کریں گے جھوٹوں کی سردار مودی سرکار کی کیونکہ درخواست کو فیصلہ بنانے کا بھارتی پروپاگینڈا بے نقاب ہو گیا ہے کل بھوشن کی فانسی رکھوانے کے لیے بھارت کا منفی پروپاگینڈا عالمی عدالت انصاب میں درخواست کو ہی فیصلے کے طور پر پیش کرنے لگا ہے اور بھارتی حکومت نے اپنے میڈیا کو بھی جھوٹی خبر ڈیٹائی سے چلانے پر لگا دیا ہے اور بھارت رنگے ہاتھوں پکڑا گیا بھارتی وزیر خارجہ نے ٹوئٹ میں عدالت کے آرٹیکل سیونٹی فور کا حوالہ دیا ہے اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل سیونٹی فور صرف کاروائی کے طریقہ کار سے متعلق ہے نہ کہ فیصلے کے عالمی عدالت انصاف نے صرف بھارتی درخواست کی وصولی کی پریس ریلیز جاری کی ہے بھارت نے اس پریس ریلیز کو فیصلہ سمجھ لیا ہے آرٹیکل سیونٹی فور صرف کاروائی کے طریقہ کار سے متعلق ہے جس کو فیصلہ سمجھ لیا گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے سینئر تیزیاکار زفر حلالی صاحب ہمیں جوائن کریں گے بہت شکریہ زفر حلالی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا زفر حلالی صاحب کیا سمجھتے ہیں بھارت اس طرح کر کے اس طرح جھوٹ بول کے کیا وہ اپنا جو معاملہ ہے ریجسٹر کرا سکے گا دیکھیں یہ جھوٹ بولنا تو ان کا رویہ ہے ان کا عادت ہے وہ تو خیر سب کو پتا ہے اور یہ جھوٹ چلے گا نہیں جیسے آپ نے صحیح سے کہا یہ ایکسپوز ہو گیا ہے آرٹیکل سیونٹی فور فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں ہے مگر دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ انہوں نے امید کیوں رکھا ہے آخر انہوں نے ریزیویشن انٹر کیا ہے آئی سی جے کے جوڈسٹکشن کے بارے میں بہت سارے چیزیں میں مثال کے طور پر سن دو ہزار میں ہمارا ایک جہاز اٹلانسک اس کو انہوں نے انعام جہاز تھا اس پر کوئی اتیار اتیار نہیں تھے انہوں نے تھوڑا سا بورڈر کو پاس کیا تھا سندھ میں اور انہوں نے اس کو گرا دیا تو ہم جب گئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہنے لگے بھئی یہ تو ٹھیک یہ تو ہر قانون کا خلاف بردی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات ہیں ہم نے جورسٹکشن آئی سی جے کا سپیسیفکلی ایکسکلوڈ کیا ہے ہم مانتے نہیں ہیں آئی سی جی کو اس لیے کہ ہم نے ایک ریزرویشن انٹر کیا ہے کہ کامن ویل کنٹریز ہوں تو جن کے ساتھ ہمارے کچھ ڈسپیوٹس ہوں یہ وہ تو ہم آئی سی جی کا جورسٹکشن مانتے نہیں ہیں میرے خیال میں ہم لوگوں بھی یہ انٹر کر دینا چاہیے ایک ریزرویشن کے اس بات پہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں ان کا جورسٹکشن اب صرف ایک چیز ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کانسولر ایکسس کی جو ٹریٹی ہم نے وینا کنونشن کا سائن کیا ہے اودھر کیا دکھا ہوا ہے ریگارڈنگ ڈسپیوٹس کس قسم کی سیٹرمنٹ ہوتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں بڑے آرام سے یہ ہم اس کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں یہ ریزرویشن ہم اگر ان کو کورٹ کو کمیونیکیٹ کر دیے